تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اور اس کو شفی جو میرا غوف ہے اور لڑ لہ بیٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ آئی محمد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظران عقیدت پیش کریں پڑی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہم سے درود لائق احترام متعظیم تکریم بمبر شریف پر تشریف فرما میرے امامیں کی زینت و رونق معزز علماء اہل سلت معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ لوگ اتنا شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں اور جن کے آگے کی کرسیاں خالی ہیں ان سے ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں جو پیچھے بلکل بیٹھے ہیں اور جن کے چہرے کے سامنے کی کرسی خالی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں اور آگے آگے بیٹھے ہیں جو لوگ بلکل پیشے بیٹھے ہیں مجھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ تھوڑی سی اپنی جگہ چھوڑ کے آگے آئیں گے اے بیٹا اے بیٹھے جائیں بیٹھے جائیں وقت کو کیسے برباد کرنا ہے اس کی بہترین مثال ہم سنیوں کے جلسے ہیں پون بچ چکا ہے اور اب میرا نمبر آیا ہے میرے بعد بھی ایک شہر بچے ہیں اگر ساری دنیا نے ایک ہی جلسے میں بولنا ہے تو جلسہ چار دن کا رہنا چاہیے جیسے کھانے کی ایک لیمٹ ہے ایسے ہی سننے کی ایک لیمٹ ہے مگر ہمارے ہاں ہر کام ان لیمٹ ہوتا ہے جس کے پاس مائک آ جائے وہ مائک کو چھوڑنا نہیں چاہتا ایک جلسے میں ایک خطیب کی ضرورت ہوتی ہے ایک شہر مگر ہمارے ایک ہی جلسے میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اسی جلسے کو تین دن اور کراؤ گے تو چل جائے گا یہ باتیں میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غلام غزالی صاحب بیٹھے ہیں میں نے ان سے بہت کہا مگر وہ نہیں مانے میں نے ان سے کہا آپ بریلی شریف سے سفر کر کے آئے ہیں اتنا لمبا اور آپ کو بیٹھے ہوئے دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب آپ بھی نا شریف پڑھ لیں مگر شریف انسان ہے نیک آدمی ہے بولنے ہی آپ تغریر کر لیجئے اچھا ہماری تو عادت پڑ گئی ہے یہ سب جھیلنے کی یہ سب دیکھی رہے ہیں ہم اسلاح معاشرہ کے نام سے جلسے ہوتے ہیں مگر اس جلسے کو خود اسلاح کی ضرورت ہے جو اسلاح معاشرہ کے نام پہ رکھا گیا ہے آپ حضرات جتنا شور شرابہ کر رہے ہیں ایسا لگ نہیں رہا آپ کوئی سننے آئے ہیں لگ رہا ہے آپ لوگ سنانے آئے ہیں ادھر جو نوجوان لڑکے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا خاموش ہو جائیں دو منٹ تھوڑی بات کرنے نہیں بھائی جو پیچھے لوگ ابھی بیٹھے رہ گئے اور میری نظریں ان کو دیکھ رہی ہیں تو ان سے گزارش کرتا ہوں جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں بڑی موت دبانہ آپ سے گزارش ہے بڑی اللہ اس کے رسول کے لیے آپ لوگ آگے آ جائیں بڑی مہربانی ہوگی اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ آ جائیں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ انہیں گھر چلے جائیں آپ آگے بیٹھیں دنیا آگے بڑھ رہی ہے آپ پیچھے کیوں بیٹھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹھے آرام سے خیر میں نے تو چلے اپنی باتیں کہہ لیں اب آپ بتائیں اب آپ لوگ سنیں گے خیریت سے ہیں آپ لوگ ایسے کہتا ہے زور سے بتائیں زور سے بولو الحمدللہ سنیوں کا جلسہ ایسا نہیں ہوتا ہے شورت کروالو سنیوں تو جب جلسہ کرتے ہیں تو وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آج جمع ہوئے ہیں اپنے نبی کا میلاد کی خوشی منانے کے لئے ہیں آپ کے ہاتھوں میں جن لوگ کے موبائل ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں آپ تھک جائیں گے آپ کے ہاتھ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ کے موبائل سے بہترین مل سکتی ہے اس میں سلے لیجئے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ محفل خفص کبھی کبھی آپ لوگ مسکرائے بھی کریں جیسے آپ مسکرائیں گے نا یقین جانے ہیں انسان اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا مگر اپنی عادتوں تو عادتوں کو اگر بدل لے تو اللہ اس کی مقدر کو بدل دے گا جیسے انسان مسکرانا سیکھ جائے دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے مسکرانا اس سے بڑا کوئی فن نہیں ہے اس سے بڑی کوئی عادت نہیں ہے دنیا میں خوبصورتی کے لیے بڑے پیسے خرچ کیا جاتے ہیں نوجوان طولہ شوٹ میں خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے فلٹر کا استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ اپنے موبائل کو فلٹر سے فٹو کھشتے ہیں اور اپنے داغ دھبوں کا انکاری کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا چرہ نہیں ہے میرا چرہ تو اسی موبائل کے اندر ہے یہ جو میرا فٹو کھچا ہے یہ ایک طریقے سے بڑی ہماقت ہے بڑی انسان غلط فہم مبتلا ہے اب عورتیں بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں رشیا میں کم مسلمان ہیں امریکہ میں بہت کم مسلمان ہیں مگر دو ملک ملک پردے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کیا مطلب ہے ان کی ایسا منگریز ہے وہ تو پردے سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈرسٹری انہی کی ہے میکپ کی اس کی جو انڈرسٹری ہے سب سے بڑی کاؤسمیٹک ٹک 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 ٹرم اور پاورڈر بنانے والی کمپنیاں یہ سب رشیہ کی ہیں ان کو پتہ ہے اگر عورتیں پردہ کریں گی تو ہمارا پروڈیکٹ نہیں بکے گا ہمارا نقصان ہوگا اور مسلمان عورتیں اسی چکر میں کتنے لاکھوں کرچ کرتی ہیں مگر وہ کوئی چہرہ تھوڑی ہے وہ کوئی حسن تھوڑی ہے جو تھوڑی دیر پرت جب تک چڑی رہی جب تک حسینہ بنی رہی جب پرت جیسے ہی اتری اصلی چہرہ سامنے آ گیا خوبصورتی نہ تو کسی کاؤسمنٹک سے آتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہاورڈ یونیورسٹی سے پوچھا گیا یہ بتائیے کونسی ایسی کریم ہیں جس سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے اس سے پوچھا گیا کونسا ایسا پاورڈر ہے تو انہوں نے کہا دنیا کا کوئی پاورڈر کوئی کریم کوئی فیز بوش انسان کے چہرے کوئی سمارٹ اور خوبصورت اور راڑک والا نہیں بنا سکتی صرف انسان کے چہرے میں ایک سو چھبیس مسلس ہیں یہ تب ہی ایکٹیب ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے اور یہ میرے حضور کی سب سے پیاری سنت ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب نبی مکہ سے مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی مسکرا رہے تھے اور پھر صحابہ کہتے ہیں انسار کہ ہم نے پھر مدینہ میں دس سال دیکھا حضور کو جب بھی دیکھا ہر دن حضور مسکراتے میں ملے جس دن حضور کا وصال ہو رہا تھا میرے حضور مسکرا رہے تھے اور اپنے امتیوں کو بتا رہے تھے کہ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے رونا اور بندوں کے سامنے مسکرانا سیکھو میرا امام بریلی سے بولا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں صلاح نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت اسلاحِ معاشرہ کانفرنس نارے تکبیر زندہ بات زندہ بات یعنی انسان جب مسکراتا ہے تو اسمارٹ بن جاتا ہے کیسا بن جاتا ہے بیٹھیں آپ آرام سے وہ ہو جائے گا آپ یہ تقریر تو کرنے دیجئے ہو جائے گا پریشان ہے زندہ بات زندہ بات دیکھیں میری تقریر آپ سن لیں ہو سکتا ہے میں آخری تقریر کر رہا ہوں اس کے بعد پھر مجھے لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع نہ ملے اور مجھ کو پھر قبر میں جا کے فرشتوں کے صورتیں دیکھنی پڑیں ہو سکتا ہے نا آج نہ تو کل میری ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو یہ تقریر میں اس وجہ سے کہہ کے کہتا ہوں حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو اس کا مطلب یہی ہے جب بندہ نماز کو دل سے پڑھے گا غوث عزام فرماتے ہیں جب آخری سمجھ کے پڑھو گے تب ہی اس کا لطف اس کے فائدے ملیں گے ورنہ تمہیں تھکائے گی تمہاری نماز فائدہ نہیں ہوگا آپ نے کبھی دیکھا یہ ناک نہ لگے ناک ناک نہ لگے نماز نہیں ہوتی اچھا یہ پیشانی لگ گئی تھی یا اللہ نماز ہو جانی چاہیئے تھی مگر نہیں علماء کہتے ہیں نہیں ہوگی جب تک ناک نہیں لگے گی نماز کو نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی بھئی اس وجہ سے نہیں ہوگی میں جو سوچا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ناک جو ہے نا یہ عزت کی علامت ہے لوگ کہتے ہیں بڑی ناک والا ہے پھر کہتے ہیں اس کی ناک کٹ گئی مطلب ناک ہے گھمن اور عزت کی علامت جب تک مسجد میں جا کے رگڑے گا نہیں نماز ہوگی نہیں مطلب ظاہر یہ ہے ناک نہ لگے نماز نہ ہو اور باطن یہ ہے گھمن ہو پھر بھی نماز نہ ہو نہیں سمجھے بات کو ایک طرف تو آدمی نے اپنی ناک لگا دی اور اس کے بعد وہ دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو آپ ذرا مسکرائی ہے تو آپ مسکرہ نہیں رہے میں نے آپ کو سمجھا دیا نا کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں جائیں تو بچے رکھ جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے بچے باپ کو دیکھ کے ڈر گئے ابا آگئے کوئی ابا آیا ہے فیرون کا بیٹا آگیا ہے نمرود کا کوئی نائب آگیا ہے یہ کیا مسکرائی ہے مسکرائی کریں بی بی اگر شوہر کو دیکھ کے مسکرائے تو گھر جنت بن جائے وہ لبات سیئے کہ غلط ہے ذرا غور تو کریں مسکرانہ کتنی پیاری سنت ہے اس کو مسکرائی کریں مسکرانے سے برکتیں آتی ہیں چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے اچھا آپ نے کبھی دیکھا یہ اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام غمر نہیں سکھاتا نہیں نہیں اسلام کہتا ہے ناک لگا ناک رگڑ اور کہا میں کسی لائق نہیں اے میرے قریم اچھا قابے میں جا کے بال مڑھانے کا کیا مطلب ہے لوگ بال مڑھاتے نہیں مڑھاتے ہیں کیا مطلب ہے بال مڑھانے کا بال مڑھانے کا ایک ہی مطلب ہے اور علماء بتائیں گے جو میری سمجھ میں آئے وہ بتا رہا ہوں ایک ہی حکمت ہے بال مونانے کا مطلب ہے جس کی عزت نہیں ہوتی اس کے بال مونتے ہیں لوگ اس کے بال مونو اس کو گھماؤ اب بندہ وہاں جاتا ہے جا کے کہتا ہے مالک دیکھ میں تیرے گھر میں بھی آگے ہوں اور میں نے اپنے بال بھی خوٹی منا دیئے ہیں اور میں تیرے شہر میں گھوم بھی رہا ہوں اب یہ آجزی کرنا میرا کام ہے اور مجھ گنگار کو بخش دینا یہ تیرا کام ہے تو خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں جو جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے آجزی والے کو وہ بلند کر دیتا ہے تو ذرا آپ دونوں ہاتھ رہا کے بولو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب آپ تھوڑا مسکرائیے آپ بھی مسکرائیے ادھر جو بیٹھے ہیں آپ بھی مسکرائیے یہ جلسہ لڑنے کی جگہ ہے جو یہاں غصہ دکھاتے ہیں لوگ حضور کا میں پیغام ہو رہا ہے ادھر وہ چینل والے بیٹھے ہیں ان کو تو چاہیئے اچھے چینل والے ہیں ان کو ایک ذرا سی حضور کے جلسے کی کوئی کمی نظر آ جائے اپنی کمیاں نہیں ڈالیں گے اس کی ڈالیں گے جلسے میں یہ ہو رہا ہے اپنی سنیت کی مزاق اڑانے کے لیے یہ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر جو کرتے ہیں انہوں کہہ رہا ہوں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں اگر ایسے کوئی بیٹھا ہوتا اسے کہہ رہا ہوں اور اس سے کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کی فکر کرو یہ چند فالوبر کے لیے تھوڑے سے لائک کے لیے یہ لوگوں کو عزتیں خلاب کرنا پہلے بھی جلسے ہوتے تھے اور انسانوں کو ہوتے ہیں تو کوئی بات ہوئی جاتی ہے اب اس کو ہائلائٹ کر کے ڈالتے ہیں لیکھو ورگو دربو بیٹھے ہیں فیس بک پہ فیس بک کیے لکھنے کے لیے ہاں جلسوں میں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے یہی سب کچھ ہو رہا ہے ابھی تم نے جلسے سنے نہیں ہیں تم فیس بک کے وہی لوگوں پہلے لیٹرین اور باتروم میں جو لوگ گندی باتیں لکھتے تھے اب اسپطال کی اور ٹرین کی یہی فیس بک پہ آکے کمنڈ کرتے ہیں لوگ گھبران لگتے ہیں فلا میرے خلاف کمنڈ کرتا ہے کسی کے کمنڈمنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کتنے بڑا آدمی کمنڈ کرے درنا نہیں کسی کے کمنڈ سے تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی اگر کمنڈ کروانا ہے تو کسی دنیا دار سے مت کراؤ اپنی ہمایت میں اپنے گھر سے نکلو تم ماں باپ سے اچھے کمنڈ لے کے نکلو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی بے شک زندہ بات زندہ بات بات بیٹھے ہوتے ہیں بھائی بہت اچھا زندہ بات زندہ بات بہت اچھا ماشاءاللہ بیٹھے دیکھے ہیں بھائی معاف کرنا آپ مجھے معذرت کے ساتھ آج کل یہ فالوگن کی چکر میں عورتیں بھی پاگل ہو رہی ہیں کچھ مرد بھی پاگل ہو گئے بیماری بن گئی ہے اس پر بات تو میں نے کرنی ہے یہ مگر آپ کہیں تو یہ میں حسین کی محفلے ایک دو شیر پڑھ دوں میں حضور کی محفلے ایک دو شیر پڑھ دوں سبحان اللہ ایسے یہ حسین کی بھی محفلے میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے چونکہ جب مدینہ حسین کا ہے تو ہر مہینہ حسین کا ہے بے شیر الحمدللہ یہاں ماشاءاللہ شورتگڑ میں میں نے سنائے کچھ لوگ ایسے کسی آدمی کی تقریر سنتے ہیں جس نے یہ کہا ہے مائک پر اونئیر اچھا اب مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہوگا جو ایسی باتیں کرے سننا پہلے باتیں اس کی ریکارڈنگ موجود ہیں ایسے آدمی کو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو سرکار کو مشورہ دیتا یہ نہ کرو یہ کرو بتمیز ہے سبحان اللہ اور وہ یہ کہتا ہے اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں ہوتا میں ہوتا سمجھا رہی نہیں کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں پہلے خلیفہ ہوتا ایسا کوئی بات مسلمان کہہ سکتا ہے ایسے لوگوں کے چکر میں لوگوں نے اپنے ایمان ارے جب تم ان کو سن رہے ہو تم کو عقل ہے ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اچھا کہیا بڑا بات تو تب ہے جب کوئی میدان میں آئے جب میدان میں آتا ہے نا سنی علماء کے سامنے بیٹھتا ہے تو سب کلے ہی کھل جاتی ہے کون کتنے پانی میں کیا بات ہے میاں زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر ارے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھیں میرے بھائیوں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا عقل کے نہ دو تین شیر پڑھنا چاہتا تھا میں اس وجہ سے تھوڑے سے آپ لوگ میرے قریب ہو جائیں پھر انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر ہی اپنی بات ختم کروں گا پھر میرے غزالی بھائی پڑھیں گے میں بیٹھ کے سنوں گا انشاءاللہ آپ میں سے جائے گا تو نہیں کوئی چلو انہوں نے کمیٹی والوں کو تھوڑا سا یہ تھا ان کی تھوڑی سی مس انڈیسٹیننگ ہو گئی تو ان کو چھوڑو اب یہ سمجھ لو کہ یہ آج کی رات حضور کے لیے ہیں تو میں حضور کی میری بہنوں میں اگر کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا کوئی میری ایسی بہن بیٹھی ہو جس کے کوئی اولاد نہ ہو تو میں ابھی جس کا ذکر کروں گا جب میں ذکر کروں تو وہ اللہ سے مانگ لے اللہ اس کو بہترین بدل آتا کرے گا اس کی دعا کا کیوں میں جس کا نام لے رہا ہوں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے پتا ہے کسی کو بتاؤ مجھے خبر نہیں ہے آپ کو بتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام ہے مجھے تو کہہ رہا ہوں نہیں پتاؤ تو نہ بولو نا بھائی اور تمہاری امی کا نام کیا ہے بتاؤ ہوا ان کا بھی نام ہے نا کومن نام کیوں بتا رہے ہو نہیں نہیں اس نہ سیدنا ابراہیم ابھی نالج نہیں ہے یہ کہنا مجھ کو علم نہیں ہے یہ بھی علم ہے یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں یہ بھی علم ہے انکار کرنا کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے جیسے کچھ باتیں میں نہیں جانتا ہوں آپ کہیں گے سب باتیں دھوڑی جانتا ہوں دیکھو یہ موبائل تو ثابت ہو گیا بیماری ہے کچھ لوگ تو باتروم تک میں اب لمبے ٹیم تک بیٹھتے ہیں اسی کی وجہ سے کچھ لوگ ممبر پہ میں نے دیکھا موبائل چلاتے ہیں یہ بقاعدہ بیماری ہے اس پر رساج ہو چکا ہے یہ موبائل کی عادت یہ بیماری ہے پانچ گھنٹے سے زیادہ جو سکینٹ ٹائم ہے جس کا وہ بیماری میں اپتلا ہے میں جو بات کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی خبر ہے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتہ نا مگر میرے حضور کی امی کا نام جب بھی کوئی کہے آمنہ کا لال حضور کے خیال آتا ہے نہیں آتا ہے کیوں سبحان اللہ حضور نے دعا کی اپنی والدہ کے لئے سیدہ آمنہ پون آمنہ کائنات کی سب سے بلند ترین ماں سبحان اللہ اور میں نے کتنی مرتبہ کعبے میں میں گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ تواف کیا یہ عمرہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے ہم مجھے پوچھیں گے ہم مجھے خبر نہیں اللہ کا فضل ہے بہت مرتبہ گیا مگر مجھے وہ کعبے میں بھی لطف حاصل لی ہوا جو سیدہ آمنہ کی مبارک تربت پہ حاصل ہوا جب میں کھڑا تھا سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں اور اس عظیم الشان ماں کی بارگاہ میں اللہ اکبر تو میں سوچ رہا تھا حضور کی حیات اور حضور کی مبارک بچپن کے بارے میں میں دو تین شیر پڑھتا ہوں آپ ادھرا سیدہ آمنہ کے نام پہ ہلکا سا اپنا دل میری طرف لگائیں تاکہ رات زیادہ ہو گئی تاکہ میں اگلی جو باتیں کروں آپ کے صحیح میں سمجھ میں آجائیں جن لوگ کو نید آ رہی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبائک یا رسول اللہ لبائک ہلکا سا بھئیس کا آواز بڑھائیں مائیک بہت اچھا ہے فروسائی کو بھی بڑھائیں ملکی دو جہان ہے میرے نبی کی ماں آ بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملکی دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت ملکی دو ملکی دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکی دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں ملکی دو جہان ہے سبحان اللہ اور چچری ہے مرتضا کی تو دادی بطولی چچری ہے مرتضا کی تو دادی بطولی ارے ربی یہ خانردان ہے میرے نبی کی ماں سرکار قیامت حضور قیامت آقا قیامت سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان اور امی جان ہوتی ہے یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان جب اترہ دیا ماں کو جان کو اور کوئی جان نہیں ہے جو آفت جان بنے وہ جان نہیں ہوتی جو جان قربان کر دے بچے پہ وہ جان ہوتی ہے شہر سب کی ماں سب کیا ہوتی ہے امی جان جان کیا ہوتی ہے جان ابھی شیر سنے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں دعا بات ہے زنہ بات زنہ بات میرے نبی کی ماں سبحان اللہ سبحان اللہ سب بڑھو میرے ساتھ پڑھو سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں اور کچھ غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں ہیں یہی میں نام تو نہیں لے رہا ہوں سمجھ گئے نا کون کہتا ہے آپ بھی سمجھ گئے نا سمجھ گئے نا ہم جب کہتے ہیں غصتاخِ رسول تو ایک جماعت کو برائے کیا بات ابھی چور کہو گے چور کے ڈاڑی متن کا میں ایک بار خراب پیر کی مخالفت کرنا تھا اچھے پیر کو برا لگے میں نے کہا میں نے در جنت سے رزوان کو پکارا تھا وہ آگئی رزوان تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان ماذا اللہ ایسے مذہب پہ لانت حضور کی امی کے بارے میں یہ بات کرے اور ہمارا حضرت والے کیا کہتے ہیں سنو وہ تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں ہم کیا کہتے ہیں سنو زلفان سے لے کے پاؤں کے نہ خنگ کی نوکتاکے پیچھے والے بھی بولیں اگر حقیدہ رکھتے ہوں تو دونوں تو دونوں پر آگے بولیں زلفان سے لے کے پاؤں کے نہ خنگ کی نوکتاکے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ہاں بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بیٹھے آنامس ایمان ایک کو کم کریں میں تھوڑا سا ٹیبل بڑھا دے بیٹھے آنامس اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بیٹھے ایک کو کم کریں میں تقریح شروع کرنا حضور تشریف لائے ہیں حضور تشریف لائے ہیں کب لائے ہیں بارہ رویل اول کو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک آج کے بعد کسی سے بحث نہیں کرنا ہے آپ کو میری بات سن لو خوشی سب نہیں منا سکتے جن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے بینیں خوش ہوتی ہیں چاچی خوش ہوتی ہیں چاچا خوش ہوتے ہیں دادی خوش ہوتی ہیں دادا خوش ہوتے ہیں نانی خوش ہوتی ہیں نانا خوش ہوتے ہیں سب کو زبردستی خوشیاں بھئی یہ کہاں جا رہے ہو بھئی کہاں جا رہے ہو اچھا ٹھیک اب یہی پہ کھڑے رہے نا بھئی ایسی ایسی کھڑے رہے نا میرے بھائی ایسی اب سنا ہلنے جلنے ٹھیک نہیں ہے دیکھو محفلوں میں حسا منت کرو یہ حسنی کی محفلی مسکرانی کی محفلیں حسنہ شریف اور اچھے لوگ تہقہ نہیں لگاتے تہقہ لگانا سنت نہیں ہے مسکرانا سنت ہے اب سنو یہ بحث نہیں کرنی چاہیے میلاد منانے میں فلان نہیں منایا یہ نہیں مناتے کوئی بحث نہیں کرنا چاہیے یہ تو خوشی کی بات ہے جس کے دل کو خوش لگے جیسے مثال کے دور پر ماں گجوئی بہنے گجوئی بھائی گجوئے نانا گجوئے نانی گجوئی ایک آدمی ائرپورٹ پہ اترا لکھنہو یا اترا وہ گورکور اور اس کے بعد اس نے اپنا سامان لیا وہ آیا تب پانچ سال کے بعد ریٹن ہوا تھا سعودی سے مسکس سے اومان سے یا ادروائس کسی بھی کنٹری سے آنے کے بعد اس نے ایمیگریشن آفیسر کے پاس اپنی ایمیگریشن کریا ایمیگریشن آفیسر نے اس پر کوئی غور نہیں کیا کسٹم بالوں نے بھی کوئی خوشی نہیں منائی اس کے بعد باہر کو نکل کے آیا اور اس نے کار کی پورے گورکور میں کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی پھر وہ باپس آگا اپنے شہرت گھڑ میں آ گیا جیسے ہی اپنے محلے میں گیا کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی کوئی خوش نہیں ہوا کسی کو خوشی نہیں ہوئی مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے ویسی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے اببہ آگئے اس کے بعد بی بی کی آنکھوں میں آنسو میرا شور آگیا ماں بولی میرا لال آگیا باپ بولا میرا بیٹا آگیا ذرا غور تو کریں اب ذرا توجہ کریں بہنیں بولی میرا بھائی آگیا اب اور کسی مثال کے بغیر سمجھو جب نبی کی ولادت کا مہینے کا وقت آیا تو دیوان نے کہا خوشی نہ منانا ہماری طرح آیا ہے جب ندوانے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ ہماری طرح ہی بشر آیا ہے جب سارنپور نے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ ہماری طرح آیا ہے مگر جب یہی خبر پر اہلی والے کب پہنچی تو بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے بنا ٹوبہ اینا ٹوبہ ہمارا نبی قند بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی قرم دیتا ہے دینے کموچا یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بہت اچھے میاں زندہ بات زندہ بات بہت اچھے سبحانہ دعاستان سب خوشی نہیں منائیں گے بولو سب خوشی آج کے بعد کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے ملاد بحث نہ کرنا کوئی پوچھے ملاد منانا کہاں لکھا ہے کہنا میری قسمت بحث نہ کرنا بحث مگر ملاد ایسے نہ منانا کہ ڈی جے نچانے لگو شور مچانے لگو ملاد والے کی محفل کو بدنام کرنے لگو ملاد ایسے منانا کہ تم اپنے گھر کے سامنے لنگر کرنا اللہ تمہیں جتنی بھی توفیق دے لنگر کرنا لنگر کرنا کوئی گوش بنوانا اللہ توفیق دے چونکہ ہر گھر میں ایک جیسے حالات نہیں ہوتے پورے شہر میں پورے گاؤں میں ایسے بھی گھر ہوتا ہے کہ مختصر گوش آتا ہے اب بیٹا کہتا ہے ایک بوٹی کے بعد اور ایک بوٹی دے دو میری ماں تو وہ کہتا نہیں نہیں وہ کہتا ہے اب تیرے پاس بوٹی نہیں ملے گی بیٹے اور لوگوں کو چلی گئی اور وہ پورے سال جس بچے کو بوٹی کے لیے ترسا ہے آج جب میلاد کے دن وہ بھر کے پیٹ بوٹی کھاتا ہے تو اپنے باپ سے پوچھتا ہے اببا آج مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملا ہے آج یہ کیا بات ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے کھالے آج تیرے نبی کی آمد کی خوشی میں مل رہا ہے یہ تمہارے عادت ہونی چاہیے میری بہنیں بہت کثیر تعداد میں بیٹھیں آپ بھی ذرا ہلنا جلنا مند کریں اللہ کرے میری تقریر ہو جائے تو یہاں کے شہر کے لیے اللہ کرے تو برکت دے دے وہ بڑا موثر حقیقی ہے اللہ کرم کرنے والا سنیں حضور آئے ہیں تو کیا تبدیلی آئی ہے سنیں نمجھے حضور آئے ہیں تو تبدیلی آئی ہے تبدیلی یہ آئی ہے کہ لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے اچھا سوچو تو امیجن کرو کبھی تصور کرو کہ جب کسی لڑکی پر اوپر سے ڈال دی جاتی ہوگی گرم گرم ریت پر پانچ چھ سال کی لڑکی جب دم گھتا ہوگا تو کیا کہتی ہوگی وہ اس وقت اپنے باپ سے تو میرا سگا باپ ہے میجے کیوں مار رہا ہے میری کیا غلطی ہے جب ایسے ایک زمانے تک لڑکیاں دفن ہوتی رہی تو ان کے لیے میرے نبی ایسے رحمت بن کے آئے فرمایا اوہ بیٹیوں کو دفن کرنے والوں تم بیٹیوں کو دفن کر رہے ہو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرمایا جو بیٹیوں کا اترام کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا جو بیٹیوں سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا میرے حضور ایک جگہ دعوت کھانے کیلئے گئے تو ایک بیٹا آیا اور وہ بیٹا اسی میزبان کا تھا جس کے گھر میں حضور نے دعوت کھانی تھی آیا آ کر کے بولا اببا 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 باپ نے اپنے بیٹے کو باہیں پھیلا کے گود میں لے لیا اور پھر چوما اور پیار کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی جب بیٹی آئی تو اس نے بھی جب اببا کہا تو اس نے کہا لہٹ جا حضور کے سامنے اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیا میرے حضور جس کو پتھر کھا کے جلال نہیں آیا جو کانٹوں پہ چلے مگر جلال نہیں آیا آج میرے نبی جلال آ گیا میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی کہ جب بیٹا آیا تو عزتی بیٹی کا تُو نے دل توڑ دیا میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں پہ بیٹوں کی عزت ہوتی ہو بیٹیوں کی عزت نہ ہوتی ہو فرمایا میرے نبی نے لوگوں میری فاطمہ میرے جگڑ کا چکڑا ہے میری بیٹی میری آنکھوں کا نور ہے میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سرزارہ ہے اور سنو میرے دوستوں میرے بھائیوں اگر اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو بچوں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو محبت دیا کرو بیٹیاں تمہاری مہمان ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں مگر پھر تمہاری دہلیز کے لیے روتی رہتی ہیں اپنے مہکے کے لیے وہ تربتی رہتی ہیں ترستی رہتی ہیں وہ چاہے بوڑی بھی ہو جائیں پھر بھی اپنے مہکے کو نہیں بھولتی وہ کرون پتی بھی ہو جائیں پھر بھی اپنے مہکے کی آنے والی توہاری اور توہار پہ آنے والا کھانا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے او میرے بھائیوں یہ بیٹیاں یہ بہنیں یہ تمہارے گھر میں کچھ دنوں تک رہیں گی پھر یہ چلی جائیں گی اے میرے دوستوں اپنی بہنوں کا عطب کرو احترام کرو اور میرے بھائیوں حضور آئے ہیں تو کیا فرق پڑا ہے ایک بیٹی کو آج آئے ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈی دینی چاہیے رویل اول والے دن اس کے آنکھوں میں لگانا چاہیے اس کی سرما اور سر میں تیل لگا کے خوشبو لگا کے اپنے بیٹے سے کہا لے بیٹے آمنہ کے لال کا جھنڈا لے جا اور جا پورے شہر میں گھماتا پھر بیٹا کہے ماں کیوں کہا تیری ماں کو جو عزتیں ملی ہیں آمنہ کے لال کی بدولت ملی ہیں رسولِ گنامی بخار کی بدولت ملی ہیں سب کو عزتیں جو ملی ہیں میرے نبی خدا کی قسم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میاں توجہ کرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توجہ کرے ان کی دنیا بدلتی ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں میرے نبی وہ ہے جس نے آ کر کے دنیا کو بدل دیا ہے کاب بات ہے زندہ بات زندہ بات ہا کہے کیسا بدلہ معلوم ہے کمزوروں پہ ظلم ہوتا تھا حضور کی آمد سے فرق کیا پڑا ہے پس یہی بیان کر کے اپنی تقریق ختم کروں گا دل لگ رہا آپ لوگا نہیں لگ رہا کتنے لوگا دل لگ رہا ہے ہاتھ رہا کے بتا بات بیٹھے ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ سنتے رہے ہیں آپ جیسے اچھے سننے والے ہوں تو ہمیں تو بڑت اچھا لگتا ہے بیٹھے ہیں آمد سے حضور کی آنے سے فرق کیا پڑا بیٹھیوں کو فرق پڑا غلاموں کو فرق پڑا کس کو بولو کس کو سیدنا ابو ذر غفاری سب قیدو رضی اللہ تعالی سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں جب اسلام نہیں لیا تھا فرماتے ہیں اس وقت میں اتنا ظالم تھا اتنا بڑا ظالم تھا کہ لوگ میری مثالیں دیتے تھے کہتے تھے اپنے غلام سے اگر تو ٹھیک سے کام نہیں کرے گا ویسے ہی خال ادھڑوں گا جیسے ابو ذر غفاری مارتا ہے ویسے ہی تجھ کو ماروں گا کہتے ہیں میرے نام کا دم کی سن کے سہم جاتے تھے دور دور تک لوگ ایسا میں ظالم تھا کہتے ہیں مگر حضور کی بارگاہ میں گیا توجہ کرنا کہتے ہیں نبی کا نام سن کے محبت پیدا ہوئی پھر حضور کی بارگاہ میں گیا کہتے ہیں سرکار نے مجھے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھنا آنے کے بعد میرے نبی پاک نے میرے رسول نے میرے آقا کریم نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں جب واپس جانے لگا آواز دی ابو ذر کہتے ہیں میں بلٹا حضور نے فرمایا سنو ابو ذر آلہ فرماتے ہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں وہ بیان ہے جس میں بیان نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں میرے نبی پاک نے نظر اوپر اٹھائی اور کہا اوہ ابو ذر تجھے ایک نصیت یہ میری ہے اپنے غلاموں پر رحم کرنا ان کو نہ ستانا حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور سے تو کچھ نہیں کہا مگر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا حضور نے وہ سب کہہ دیا دو لفظوں میں جو میری زندگی میں سب سے بڑی بڑائی تھی کہتے ہیں اپنے گھر روتا ہوا پہنچا اور جا کر کے میں نے اپنی بی بی سے کہا ذرا بڑی دعوت کا استعمام کرو کئی بکرے میں نے کٹوائے اور اس کے بعد اٹھارہ انیس میرے غلام بیٹھ گئے سامنے کہتے ہیں سارے غلاموں کو بٹھان لے کے بعد میں نے کہا تمہاری سب کی دعوت ہے کھاؤ تو جو سب سے بڑا غلام تھا وہ کھاپنے لگا اور اس کی عمر کافی تھی رو کے بولا جو تجھے مار رہے نے تو ایسے ہی مار لے تو کھانا کھلا کے مارے گا ابو ذر تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا میں بوڑا ہوں اب تیری مار برداشت نہیں کر سکتا اور بھی غلام میرے روئے کہا آقا ہم سے مزاق نہ کرو تم کھانا کھلا کے ماروں گے کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کیا کہ میں نے جا کر کے ہاتھ جوڑے اس گھونے کے مجھے معاف کر دے آج تک جتنا مارا ہے کہا دیکھ تو پھر کوئی دھوکہ کر رہا ہے مجھے مارے گا ایسے ہی مار لے آقا یہ ہاتھ بات کیوں جوڑتا ہے کہتے ہیں جب وہ یقین نہیں کرے تو میں ایک ایک کے پاس جا کے رونے لگا میرے آنسوں کو دیکھ کے بولے کیا تم واقعی میں اب ہمیں کبھی نہیں ماروں گے میں نے کہا آپ کبھی نہیں ماریں گے کبھی نہیں ماروں گا کہا کیوں کہا مصطفیٰ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دے دیا ہے جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ گیا ہو اب وہ کسی پہ ظلم کے لیے نہیں اٹھ سکتا وہ غلام بولے وہ ابو ذرب کھانا بعد میں کھائیں گے اب ہمیں لے چل مصطفیٰ کے پاس پہلے اس کا دیدار کریں گے جس کی بدولت ہماری زندگی میں بہر رہی ہے آبات نعرِ تکبھیر نعرِ رسال بسکِ آلہ حضرت سرکار کیامت حضور کیامت عزمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ آج بھی اپنے مزدوروں کو گھٹیا سمجھتے ہو تو تم ابھی حضور کو نہیں سمجھیں اگر آج بھی اپنے ماتحت لوگوں پہ تم ظلم کرتے ہو تو حضور کیامت کا مقصد آپ نہیں سمجھے وہ فوت کر دی آپ سنیں میرے بھائی جو اپنی بی بیوں پہ آج بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں مارتے توڑتے ہیں وہ بھی سن لیں توجہ کریں میری بات پر غلاموں کی زندگی حضور نے کیسی بدلی ہے سنیں اب کوئی اٹھے گا تو نہیں دل لگ رہا ہے سب لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے تھوڑے دیر بولوں ابھی اور دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے دل لگا کے بولو سبحان اللہ ایک غلام ہے ویسے تو وہ غلام ہیں مگر ہم سبوں کے امام ہیں ان کا نام میں نے بتا دینا ہے یہ آپ نے سمجھ جانا ہے میں بات شروع کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا سات آٹھ سال کا کہتے ہیں میرا باپ ایک دن میرے گھر آیا میں غلام کا بیٹا غلام زادہ میں مظلوم کا بیٹا مظلوم تھا کہتے ہیں میرا باپ میرے پاس آیا اور اچانک اس نے میری گردن پکڑی اور مجھے جان سے مارنے لگا میری آنکھیں بہار آئیں میری ماں آگے بڑی تم کیوں مارتے ہو یہ تمہارا سگا بیٹا ہے اس کو جان سے مار ہوگے تو ہاں ماروں گا کیوں کہ اس وجہ سے کہ میں غلام ہوں میرا بیٹا بھی بڑے ہو کے غلام بنے گا آج میرے آقا نے مارا ہے کل بھی مارا تھا کل اس وجہ سے مارا تھا اس وجہ سے کہ اوٹ اوٹ چھاؤں میں کیوں نہیں کھڑا کیا روپ میں کیوں کھڑا ہے میں نے آج چھاؤں میں کر دیا آج اس وجہ سے مارا ہے بغیر میری اجادت کی کر دیا مجھ سے پوچھا کیوں نہیں یہ کہہ کہ میرے باپ نے جب اپنا کپڑا ہٹایا اپنی کمر سے پیٹ سے اپنا کرتا تھا تو کہتے ہیں میرے باپ کا پورا پیٹ پھٹی ہوئی تھی اس کی کھال باہر نکلی تھی اور وہ کرا رہا تھا زخموں سے اور رو کے بولا میں بھی غلام ہوں میرا بیٹا بھی ایسی پٹے گا میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی بیسی زندگی گزارے زلط بھری زلط بھری جیسی میں گزارتا ہوں اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کو جان سے مارنے والا تھا جان سے مار دوں گا کہتے ہیں میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا میری ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا نہ نہ میری بیٹے کو چھوڑ دو ایسا نہ کرو اب پتائیں کہتے ہیں میرے باپ کو ایک دن اس کے تین چار دن کے بعد پھر مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا میرا باپ کہتے ہیں میں یتیم ہو گیا مکہ آیا آیا مکہ ایک جگہ بکا دو جگہ بکا تین جگہ بکا چوتھری جگہ میں جوان ہو گیا امیہ نے خریر لیا مجھ سے صرف ایک شخص بات کرتے تھے ان کا نام ابو بکر صدیق تھا وہی مجھ سے بات کرتے تھے باقی میں کالا تھا میرا رنگ بھی ایک سئی نہیں تھا میری ناک بھی موٹی تھی میری آنکھیں بھی چھوٹی تھی تو مجھے سے سب نفرت کرتے تھے سب مجھے بیکار سمجھتے تھے حقارت کا سامان سمجھتے تھے مگر وہ ایک شخص مجھ سے بات کرتے تھے اور ایک شخصیت اور تھی وہ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے جب وہ مسکراتے تھے تو میری جان میں جان آتی تھی وہ کوئی اور نہیں وہ آمنہ کے لال تھے وہ پیغمبر اسلام تھے کہتے ہیں وہ مسکراتے تھے مگر میں وہ ابھی تک اسلام نہیں لیا تھا ابو بکر مجھ سے کہتے تھے اب غلاموں کی غلامی کا دور ختم ہے میں کہتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ کہتے تھے ہاں آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے ہیں حضور کے اوپر تو ایمان لے کے آجا کہتے ہیں میں ایمان نہیں لیا مگر ایک دن حضور آئے آ کر کے بولے تمہارے پاس کچھ ہے کوئی میں دودھ پینا ہے مجھے تمہاری بکریاں دودھ دیتی ہیں کہتے ہیں ابو بکر صدیق ساتھ تھے میں نے عرض کی میری کوئی بکری دودھ نہیں دیتی ساری سوکی بھی ہیں ساری کی تھن سوکے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ کمزور بکریوں اس کو لے کر کے آؤ کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے اور کہتے ہیں جب حضور نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اس کے تھنوں پہ لگائے ابھی پورے ہاتھ لگے نہیں ہیں میرے نبی کے کہ دونوں اس کی کھیریاں بھر گئیں پہلے ابو بکر نے پیا نبی نے پیا میں نے پیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی بکری اس کا دودھ ختم نہیں ہوا وہ دودھ اس کے اندر سے نکلتا رہا یہ موجزہ دیکھ کر کے میں ایمان لے کر کے آ گیا نبی نے فرمایا ابھی چھپانا کیا بات ہے پیان نہ کرنا دھیان سے سننا میرے دوستو اببہ مسلمان میں بھی مسلمان ہمیں کیا پتا اسلام پہلے لانے والوں نے کتنے درد سہے ہیں کتنے درد سے گزرے ہیں میری بہنوں کو کیا پتا میرے بھائیوں کو کیا خبر ہم تو بے خبر ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں ایک دوسرے سے حسد کرنے میں ہم تو ایک دوسرے پتنز کرنے میں بھول گئے ہیں کیا صحابہ اکرام نے وہ ساتھ میں نمبر پہ ایمان لائے ہیں کتنے نمبر پہ سابقون میں شامل ہیں پہلے ان چالیس لوگوں میں جو ایمان لے کے آئے ہیں ساتھ میں نمبر کا مسلمان اور مشکش چھپائے نہیں چھپتا ہے کہتے ہیں اب بتاؤ آئی فون نہیں چھپتا لوگ اس کا جو آئی فون کا جو وہ تعلیم لوگوں کو اس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کوئی تو دیکھ لو میں نے لاگ ڈیڑھ لاگ روپیہ خرچ کیا ہے یہ آئی فون پرو ہے یہ آئی فون پلا ہے اب بتاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو یہ فلا ہے کتنے کا لیا تھا تو زیادہ جھوٹ بول کے قیمت بتاتے ہیں جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام اور اس میں تو اور زیادہ تو شیقی لگا رہا ہے لوگ اس کو تک نہیں لوگوں سے بلٹ نہیں چھپائی جاتی اس کے پیچھے کی ربڑ کڑوا کے پورے شہر کی نیندیں خراب کرتے ہیں اور جاہلوں کی طرح آواز کرتے پھرتے ہیں ان سے بلٹ نہیں چھپتی لوگوں سے بتاؤ تو کوئی ایمان کیسے چھپائے گا کہتے کچھ دنوں تو میں نے چھپایا مگر ایک دن میرا ایمان کھل گیا امار کو مار رہے تھے ابو جہل اتبا شہبہ ابو سفیان لکھ مل کے مارتے تھے کہتے مارتے تھے ابو ابو وہ جو امار ہے اس کی ماں کو پہلے شہید کر چکے تھے امار کی والدہ پہلی شہیدہ ہے اسلام میں شہادت دینے والا کوئی مرد نہیں ہے پہلی شہید ہونے والی عورت ہے اس کا نام سمیہ ہے اس کی عمر بھی ستر سال کے تقریباً تھی ایمان لے کے آئی اس کو اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش کر دیتے موپے تھپڑ مارتے مگر وہ بوڑی کہتی تھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گی ایک دن ابو جہل نے اپنا بت اس کے سامنے رکھا کہ میرے بت کو بھی مان اور اپنے خدا کو بھی مان اس نے کہا نہیں مانوں گی ہرگز نہیں مانوں گی اور یہ کہہ کہ تھوک دیا اور تھوکنے کے بعد ابو جہل کو غصہ آیا اس نے نیچے سے نیزہ مارا ستر سال کی ایک عورت کے تو اس کی نیچے سے داخل کر کے پیٹ کی طرف سے اور پیٹ پھار کے باہر کو نکال دیا اس کی پوری آتے ماتے باہر کو پھٹی زمین پہ گر گئی وہ مسلمان عورت اور شہید شہید ہو گئی اس کی آنکھوں کی آنسو اور خون وہی پہ ڈھیر ہو کے رہ گئی پھر اس کے شہر کو بیچ میں سے چیر دیا گیا پھر اس کے بیٹے کو وہاں مارا جا رہا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مار رہے ہیں مار مار کے تھک گیا ابو جہل مگر وہ نہیں بدلا ابو جہل تھک گیا عطبہ تھک گیا شہبہ تھک گیا آخر میں عمیہ مجھ سے بولا لے اب تو مار تو جمان آدمی ہیں اللہ اکبر ایک نحت مسلمان کو باندھ کے مارنے والا کوئی گزدلی تو ہوگا کوئی شیر دل تھوڑی ایسا کر سکتا ہے گزدلی سکاتا ہے کفر اور ایمان سکاتا ہے شیر دل بننا کہتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے مجھے دے دیا ہاتھ میں لے تو مار کہتے ہیں جب میرے بھائی نے میرے ہاتھ میں دیکھا وہ بھی مسلمان تھا اس کو یہ بھی خبر تھی میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے کان میں بولا مجھے خبر ہے تو مسلمان ہے دیکھ تو بھی دو تین کوڑے مار لے میں تو پٹی رہا ہوں مگر اگر تیرے مارنے سے تو بچ جائے تو تو کم سے کم بچ تو جائے گا اگر ان کو خبر ہو گئی تو بھی مسلمان ہے تو تیرا بھی بہت برا حشر کریں گے تو پٹے یہ میں پسند نہیں کرتا تو مجھے ہی مارنے لیں گے یہ لوگ تو بھی دو تین کوڑے مار لے ہائے مسلمان ایسے تھے پہلے وہ دوسرے کی پٹائی رو آج تو مقبر ہو گئے مسلمان آج تو ایک دوسرے کی حسد ہو گئے مسلمان وہ ذرا بے والا ذرا غور تو کریں وہ کہتا ہے وہ غلام کہتا ہے کہ میرے آقا نے میرے ہاتھ میں کوڑا دیا اس نے مجھ سے کہا کہتا ہے میں نے غصے میں کوڑا گھمایا میرے جذبات اوپر آبھر کے آئے اقبال کہتا ہے پخت ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقلتی مہبے تماشا لبے بام ابھی کہتا ہے میں نے وہ کوڑا تینگ دیا اور اس کے بعد جا کر کہ اپنے بھائی سے چپٹ کے رونے لگا میں کرتے ہیں تو مار بھی اب ساتھ میں کھائیں گے ادھر سے آواز آئی کہ تو بھی ایمان لے آیا ہے کہتے ہیں بلال میں نے ادھر سے آواز دی ہاں میں بھی ایمان لے آیا ہوں میں بھی نبی کا غلام آگے ہو گیا کیا بات ہے زندہ آواز کہتے ہیں اب مجھ پہ ظلم کی تھا اوپر اٹھا کہتے ہیں بلال میرے اوپر ہاتھ اٹھا اور میرے مو پہ مک کے مار کے مجھے گرا دیا کبھی بلال کو گھون لے مالو وہ تمہارا آقا ہے وہ میرا بھی آقا ہے اس پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میری بہنیں اس درد کو سنیں اور میرے بھائی اس درد کو سنیں کہ جب تک چھپے دے بھے اب تو مو پہ مک کے مارے زمین پہ گرا دیا اسلام چھوڑے گا بلال بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے کردن میں رسی بن لیوی تھی پورے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں مک کے گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے میں کرتہ پین کے کسی کے سامنے نہیں آتا مجھ کو شرم آتی ہے اپنی بات کہہ رہا ہوں بلال کے پورے جسم کے کپڑے اتار دیے گئے پر جب ان کو گھسیٹا جا رہا ہے وہاں کی جو روڑی ہیں وہاں کے جو پتھر ہیں وہاں کے جو کانٹے ہیں بلال کے جسم میں داخل ہوتے ہیں مکے میں اس کا جسم پورا پھٹ گیا ہے بلال کو گھسیٹے میں لے جانے ہیں مگر بلال یہ کہہ رہا ہے بلال آہد آہد کہتے ہیں کسی نے کہا بلال اپنے خدا اپنے رسول کو بکار بلال کہنے لگے کوئی جب مرتن میں خریدتا ہے تو ٹھونگ بجا کے دیکھتا ہے میرا مالک مجھے عزمہ رہا ہے مگر بلال کے اوپر ایک دن عبیعہ نے پتھر رکھا اچھا یہ لوگ وہ سمجھیں گے جو کبھی مکے گئے ہوں بغیر جوتے کے جو کابے گئے ہوں اور ان کے پیروں میں جب چھالے پڑے ہوں ان کو خبر ہوگی مکے کی دھوپ کے بارے میں حضرت سیدنا بلال کے سینے پہ پتھر رکھے اور نیچے گرم ریت ہے تو پھپوکے پڑتے ہیں پھوٹتے ہیں ان کی کھال میں وہ گرم ریت داخل ہوتی ہے مگر بلال یہی کہتا ہے آہد 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 بلال وہی کہتے جانے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے ایک ذکر زور سے ہوتا ہے ایک ذکر ہلکے ہوتا ہے اے بلال ہلکے ذکر کیوں نہیں کرتے بلال نے کہا ٹھیک ہے تین نن تک زور سے نہیں پڑا مگر تین نن کے بعد پھر جب وہ امیہ نکل گئے گیا تو پھر بلال نے کہا آہد آہد اس نے پھر مارا حضرت ابو بکر بولے میں نے تم سے منع کیا تھا نہ کہنا نہ زور سے بولنا کہا لگے آپ نے منع کیا تھا مگر جو لطف مجھے اس کی مار کھا کے اللہ کا ذکر کرنے میں آتا ہے وہ تین دن نہیں آیا اس وجہ سے میں نے زور سے کہا حضرت بلال کو تمارا توڑا جاتا اور خوب مارا جاتا ایک دن تو ابو جہل نے ہتھ کر دی بولا چل اسے امیہ مجھے دے دے اپنے غلام کو میں اس کو بدلوں گا پکڑ کے لے گیا جدر صفحہ مروائے ادھر ایک تھم سے بان دیا بلال حبشی کے مو پہ ایک دو تین مکے مارے یہاں تک کہ مو سے خون بینے لگا وہ کہنے لگا بول اسلام چھوڑے گا بلال بولے میرے مو پہ نہیں لکھا ہے محمد کا نام میرے دل پہ لکھا ہے کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا دیکھو ایمان والوں پہ ازمائش آتی ہے ایمان والوں پہ آتی رہے گی لوگو گھبر آیا نہ کرو ہمیشہ ابو جہل کا نام دنیا میں نہیں چلتا سنو ابو جہل نے مارا مارنے کے بعد اس نے دیکھا یہ نہیں بدلے گا کوڑے مارے مگر بلال تس سے مس نہ ہوئے تو اس نے کہا آگ جلاو آخری حربہ آگ جلاو اب دہکے ہوئے انگاریں ہیں اور بلال ہیں اور دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک ذرا سی ماچس کی تلی انگلی پہ لگ جائے تو بندہ تڑپ جاتا ہے ذرا سا عورتیں میری بہنیں روٹیاں بنا رہی ہوں روٹی کے اندر کی پھاپ ہاتھ کو لگ جائے تو بلکل تڑپ جاتی ہیں مگر بلال ہفشی کو ان کولوں پہ دہکتے ہوئے انگاروں پہ چار لوگوں نے جا کے جب لٹالا تو حضرت بلال کے اندر سے جب نکلنے لگا دھوان اور ان کی جو چربی ہے کھال پگلی اور اس چربی سے وہاں کے کولیٹ پورے بجھنے لگے بلال کی پوری پیٹ پوری چل چکی تھی وہ جب بلال کا جب وہ ہٹایا گیا تو ان کی پیٹ کل سفید ہو گئی تھی حضرت عمر اسی پیٹ کو چونتے تھے اور کہتے تھے اے بلال عمر کی ساری نیکیاں لے لے تو اپنی ایک ہی نیکی دے دے بلال کا پورا جسم لگے کھاپ نے اور جب بلال کا جسم لگا جلنے تو بلال نے پھر عرض کی مالک اب میرے مالک اب بلال پہ کرم کر بلال برداشت نہیں کر سکتا ہے بلال کو رکھا گیا کھولوں پر انگاروں پر اللہ اکبر انگاریں دہکنے ہوئے انگاریں بلال کی چربی سے پورے کے پورے میرے آقا بلال کی چربی سے پورے وہ جو انگاریں بجھنے لگے ادھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ابو بطر صدیق آگے گئے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں میرے نبی نے فرمایا یا میرا بلال کے اوپر بڑی تکلیف ہے اگر مجھے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بلال کو خرید لیتا میرے پاس پیسے ابو بکر بولے میرا مال بھی آپ ہی کا مال ہے یا رسول اللہ اجازت دے سرکان نے اجازت دی حضرت عباس سے سودا کروایا پچاس سونے کے سکھے پچاس دینار پر راضی ہو گیا بیچ دوں گا آجز آگیا ہوں لے آؤ کے ہاتھ جب حضرت ابو بکر کو لے کے پہنچے تو بولا سن تیرا تو وہ بھائی لگتا ہے بلال تجھے دو ہزار دوں گا دو ہزار سونے کے سکھے لوں گا ایک دم زبان بدل گیا بولے تجھے دو ہزار سکھے اور دو غلام بھی یمنی لوں گا بول کیا خیال ہے دے گا حضرت ابو بکر بولے مجھے منظور ہے حضرت ابو بکر بولے سمجھ دار تاجر ہو کیسا سودا کر رہے ہو کالے آدمی کے چکر میں دو گورے غلام دے رہے ہو اور تم اتنی زیادہ پیسہ دے رہے ہو حضرت ابو بکر بولے حضرت ابو بکر بولے حضرت ابو بکر سے ابھی آپ ایمان نہیں لائے آپ کو بلال کا مرتبہ نہیں معلوم اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور یہ مجھ سے یمن کے بادشاہت مانگتا تو میں بادشاہت دے دیتا اور اپنے بلال کو خرید لیتا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباز زندہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاں ہوں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاں ہوں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے پا زار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے خرید لیا کس کو خریدہ بولو کس کو خریدہ بولو حضرت سیدنا بلالے حبشی کو خرید لیا اب توجہ کریں جب خریدہ نا تو جا کے پہنچے کتن ہے بلال تو ایک کونے میں پڑے تھے کمرہ تھا کالے رنگ کا مطلب کالا اندھیرہ تھا اس کے اندر اس کے اندر آباز دی حضرت ابغر صدیق نے آباز دی بلال کا کون کہ میں ابو بکر کہا اچھا اٹھو بلال میں نے تم کو آزاد کر لیا چلو حضور کی بارگاہ میں چلنا ہے تو بلال کی آواز آئی ہے ابو بکر مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا تو مجھے اٹھا آہا میں کمزور ہو گیا میرے جسم پہ بڑے ظلم ٹھائے گئے ہیں اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا ایک دن وہ بھی تو آئے کہ مدینہ میں میں کسی بیماری کے تحت گر جاؤں اور ایسا گروں کہ جب وہاں کے دربان آئے اور کہیں اٹھ اٹھ ہمیں کہوں اب نہیں اٹھا جاتا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کیسے پایا چھوٹے نہ الہی اب اب سنگے در جانا نہ بلال کو اٹھایا بلال کہتے ہیں ابو بکر مجھے لے کے گئے جیسے بھائی کو لے کے جاتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے پھر مجھے نہلوایا کہتے ہیں پھر میرے جسم پہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے مبارک ہاتھوں سے لگایا اپنے تیل اور لگایا مرہم اور پھر اوپر سے مجھے سفید کپڑے پنائے سفید صافہ باندھا اور میں نے جب یہ دیکھا تو میں رونی لگا کیا میں آزاد ہو گیا کہاں تجھے درنا تجھے رونا ہے نا میرے بلال تو میرے بھائی رو لے مگر دیکھ حضور کے سامنے نہ رونا تو روئے گا نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے میں نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا بلال کہتے ہیں حضور نے میرا حضرت اوپر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مکہ کی گلیوں میں میں چلا نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نہ میری بے کسی مجھے لے چلتو ہی جانے وے مدینہ حضرت بلال کہتے ہیں میں جب پہنچا نا ابو بکر نے کہا تھا تم رونا نہیں اور خود ہی رونے لگے حضور کو دیکھتے ہی سرکان نے نظر اٹھائی ابو بکر بولے حضور میں اپنے بھائی بلال کو آزاد کرا لیا میں خرید لیا ابو بکر روئے حضور نے دونوں پہاتھ پھیلا دیئے اچھا کوئی غم کا مارا کوئی بے سہارا کوئی پریشان حال جب کوئی آسانی آتی ہے یا کسی کے ہاں کوئی مر جائے تو سب کے کاندوں پہ نہیں روتا مگر جو اپنا ہوتا ہے اس کے کاندے پہ روکے اس کا درد کم ہو جاتا ہے اس سے مل کے روتے پہ اس کا درد کم ہو جاتا ہے آدمی انزار کرتا ہے میری ماں کبھی سال ہوا ہے اب میرا بڑا بھائی آئے گا تو اس سے مل کے روں گا اچھا بتاؤ جب درد میں اپنا بڑا بھائی ملے تب تو آدمی پھوٹ کے روتا ہے اور جب درد میں مصطفیٰ ملیں جب حضور ملیں ابو بکر کہتے ہیں حضور نے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہ آجا میرے بلال بلال کہتے ہیں میں کچھ بات نہ کری جا کے سسک کے رویا اور پھوٹ کے اپنی زندگی میں اتنا کبھی نہیں رویا تھا نبی نے سینے سے لگا دیا اور پھر میں خوب روتا رہا میں کہتا ہوں اے حضرت سیدنا ملال میرے ماں باپ میرے بچے میری نسلیں آپ پر قرمان جائیں کہ لوگ روتے ہیں لوگ روتے ہیں درو دیوار سے مدینے کے چپٹ کے مگر آپ تو میرے سرکار سے چپٹ کے روتے ہیں اللہ اکبر حضور نے پھر آباز دی ختیجہ میرا بلال آیا ہے ذرا لاؤ کہتے خجوریں آئیں سیدہ زینب حضور کی بیٹی لائیں کہتے حضور نے خجور کے اٹھایا میں نے کھانا چاہیے کہ تم نہیں کھاؤگے میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا کہتے کتی نے مجھے میرے باپ نے بھی اتنا پیار نہیں دیا جتنا حضور نے خجور کے اندر سے گھٹی نکال کے میرے موں میں ایک خجور رکھی پھر دوسری خجور رکھی پھر تیسری کہتے ہیں میں روتا بھی جاتا تھا اور کھاتا بھی جاتا تھا سرکار گویا پلندی اتا کر رہے تھے کالے رنگ کو امریکہ میں انیس سو اٹس میں کہا گیا تھا کہ ایک یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ داخلہ ہوا کالے رنگ کے آدمی کا اور کہا گیا تھا کالے کی میز الگ پڑے گی گوروں کے ساتھ وہ نہیں پڑے گا مگر آس سے سارے چودہ سو پندروں سال سال پہلے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے حضرت بلال حفشی کو کھجور اور پھر فرمایا ہے یہ مقام ہے نبی کی بارگاہ میں اور سنو بلال حفشی سے پوچھا گیا یہ بتاؤ بلال آپ سب سے زیادہ کب نمازے گئے ہو کہہ لگے دو موقع میں نہیں بھولتا ایک تو نبی کے ہاتھ کا وہ مزانی دماغ سے نکلتا جو کھجور حضور نے کھلائی تھی اور دوسرا جب میں نے کعبے کو فتح کیا ہم نے حضور نے فرمایا کعبے پہ چڑھ کے میرا بلال ازان پڑھے گا کفار مکہ نے شکایت کی نہیں بلال ازان پڑھے گا ہمارا دل پھڑ جائے گا بلال جیسے غلام کو کعبے پہ چڑھنا ہمارے دل کو پرداش نہیں اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بلال کی جرد کسی اور سے ازان پڑھوائے سرکان نے فرمایا خامواش جب پتھروں پہ لیٹ نکھے کو سینے پہ رکھنے کی بات آئے تو میرا بلال رکھے جب سٹی ریٹ پہ لیٹنے کی بات آئے تو میرا بلال لیٹ ہے ارے سنو جب کنگاروں پہ سونے کی بات آئے تو میرا بلال سوئے ازان کوئی اور پڑھے گا نہیں نہیں میرا بلال ہی پڑھے گا میرا بلال پڑھے گا حضرت بلال کہتے ہیں حضور نے فرمایا چڑھ جا کہتے ہیں میں چڑھ گیا بغیر کسی مدد کے کعبے پر اور جیسے ہی کعبے پہ چڑھا ہوں نبی نے فرمایا بڑا ازان میں نے عرص کی حضور مو کدھر کروں کعبے کے اوپر کھڑا ہوں پہلے کعبے کی طرف مو کر کے ازان پڑھتا تھا اب تو کعبے پہ کھڑا ہوں فرمایا میری طرف دیکھ مجھے دیکھو بلال ازان پڑھ بلال ازان پڑھنے لگے تو حضور تباف کرنے لگے تو بلال تھیرے نہ رہے گھومنے لگے ازان پڑھ بھی رہے ہیں اور گھوم کے حضور کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں متحرک ہے ساکن نہیں ہے ازان پڑھتے جاتے ہیں اور ہم پرہلگیوں کا خیدہ صاف کرتے جاتے ہیں آجیوں آؤ شانشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ گھومنے میاں زندہ بہا زندہ بہا توجہ کرو کیا کہا میں امام میں بادشاہ ہوں ایک گھومنے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا نبی نے فرمایا اس بادشاہ کو جواب لکھ دو وہ اچھا ہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑے بلال وہی کھڑا ہوگا جہاں کھڑا ہوتا ہے آج تو امیروں کے پیر دیکھیں غریبوں کے پیر ایسے موٹے موٹے پیر ہیں امیر تو ساتھ میں بیٹھ کے امیر ساتھ میں بیٹھ کے مسافہ کر رہا ہے غریب دروازے کے باہر کھڑا ہے حضرت کی طبیعت علیل ہے یہ اتنا علیل کر کے آتا ہی کیوں ہیں اس کی کب ٹھیک ہوگی طبیعت زمانے سے سنتا چلا آرہا ہوں طبیعت علیل ہے یہ میاں کو دیکھو تو ان کے پاس امیر تو زانو سے زانو بیٹھ کے لگا کے ناشتہ کر رہے ہیں حضرت کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں اور ادھر غریب آدمی بیٹھ ہوا رو رہا ہے میں تو دور سے آیا تھا پانی پڑوانے پیر صاحب کے پاس اللہ اکبر یہ کوئی پیر ہیں یہ تو تاجر ہیں یہ تو بدترین قسم کے لوگ ہیں یہ تو مرید نہیں بنے ابھی پیر کیا بنیں گے یہ لوگ پیر تو بریلی کے وہ مفتی آزم ہیں جو بمبئی کے ایک سیٹ کے گھر پہ رات میں آرام کر رہے تھے دو بجے ایک آدمی نے آ کر کے کہا مجھے ملنا ہے میری تب میں جو کچھ ضرورت ہے تو وہ جو آدمی اس کے گھر پہ تھے اس کے نوکروں نے کہا ابھی نہیں ابھی آرام کر رہے ہیں چلے جاؤ صبح کو جب دیکھا تو مفتی آزم نے اپنا سارا سامان باندھ کے کہا مجھے اسٹیشن چھوڑ کے آؤ میں بریلی جا رہا ہوں اللہ اکبر وہ مفتی آزم جس کے چیرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے وہ مفتی آزم جس کے تقوی کی تنا تقوی اس دور میں کسی کا نہیں وہ مفتی آزم یہ خدا کی قسم جس نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا وہ مفتی آزم بولے میں جا رہا ہوں وہ امیر آدمی کو خبر ہوئی آکے بولا حضور کیا غلطی ہو گئی کہا تیرے لوگوں نے مجھے ایک آدمی سے ملنے نہیں دیا رات آیا تھا کوئی تو اس نے کا حضرت آرام کر رہے ہیں سن مجھے آرام کرنا ہوتا تو بریلی میں رہتا تیری بمبئی نہیں آتا آرام کے لئے بہترین جگہ گھر ہے وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے ماف کر دیجئے کہا آپ کی نیند خراب ہو جاتی کہا تُو نے میری نیند کو سوچ لیا میرے حضور کا اور اگر امیروں سے محبت کرتا ہو تو وہ پیر نہیں ہے وہ تجارت کرتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسال بسنکِ آلہ حضرت بائزانِ مفتی آزمِ ہنگ میں تقریر کرتے وقت پیچھے کو بھی دیکھتا ہوں کہ پیچھے کون سا بات کر رہے ہیں صحیح بتا رہا ہوں ہاں دیکھتا ہوں اس وجہ سے کہ یا تو یہ مسلمان نہیں ہیں یا پھر میں مسلمان نہیں ورنہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں اتنی پیاری پیاری تو بندہ دھیان نہ دے یہ الگ بات ہے اگر موبائل کا بیمار ہے تو اس کو تو ہسپتال میں جانا چاہی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ادھر دیکھو آخری باتیں اور کلنوں دل لگ رہا ہے کلنوں اور کلنوں کا دل لگ رہا ہے دونوں ہاتھ اڑا کے بولو لبائیک یا رسول بڑی مہرمان اللہ تعالیٰ خوش کی شورت بھی ہونی چاہیے چونکہ آپ شورت کے لائک لوگ ہو ماشاءاللہ اب آج کل کے لڑکوں کو اے بیٹا اے اے بیٹا بیٹا بیٹھ جا بھئی بیٹھ جا میرے بیٹے بیٹھ جا یہ کتنی دیر سے کہہ رہے ہیں وہ بلہ لگا کے کوئی آ جاتا ہے یہ بلہ لگانے والے مجھے پورے سال پریشان کرتے ہیں یہ بلے والے سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ کوئی پرمیٹ برمیٹ ہے در ادھر جانے کا یہ پورا جلسہ جو ہے نا یہی ڈیمیج کرتے ہیں بلے والے سکون سے بیٹھیں سب حالات ٹھیک ہے آپ کوئی پریشانی تو نہیں جلسہ ہو رہا ہے میرے بعد غلام غوث غزالی صاحب پڑھیں گے آپ نے ان کا کلام پڑھا ہوگا نا سنا ہوگا نا آپ نے ان کا کلام سنا ہے موائل میں تو سنا ہوگا نا موائل میں سنا ہوگا شہر تیبہ کا بازار بڑا پیارا ہے یہ اچھے نیک انسان ہے اچھا یہ نات بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کتنی بڑی بات یہ نات بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بہت بڑی بات ہوگا یہ ہاں ورنہ میں کتنے شاعروں کو دیکھتا ہوں مچارے ہیں ایسے پیر کا مرید نہیں ہونا چاہیے جو نماز نہ پڑے تو ایسے شاعر کی نات بھی نہیں سننی چاہیے جو نماز نہ پڑے یہ صداقت ہوئی نمیہ زندہ آبا زندہ آبا یہ خیال ہے تھا وہ جو ہے کہ نہیں میں نے کتنے شہر دیکھیں بشارے پوری زندگی ہوئی مدینے کی باتیں کرتے کرتے آج تک مدینہ نہیں گئی کہتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے وہ تڑپ رہا ہے کچھ نہیں رہا جھونڈ بول رہا ہے موبائل اس کے پاس سوال مدینے جانے کے لیے تو اسی ہزاری لفت ہیں مولی صاحب مولاوہ نہیں آیا مگر تیرے پاس کوئی ٹیلی فونی فلم آئے گا سعودی ایم بی سی سے فون آئے گا تیرے بغیر تواف رکا بھائے آجا تیرے بغیر یہاں پہ صحیح میں مزا نہیں آ رہا تیرے بغیر مزدلفہ میں یار دل نہیں لگ رہا آجا یہاں پہ عرفات کے میدان میں تیری بڑی یاد آ رہی تو کون ہے بھے مولاوہ نہیں آیا مولاوہ مولاوہ نیت سے آتا ہے کیا بات ہے عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے میں بات اپنی بہنوں میں بات کر رہا تھا آج کل کے نوجوان لڑکے یہی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑا لمبا ہو جائے تو میں سفا گھنٹا بولتا ہوں انشاءاللہ اتنی وقت میں ختم کر دوں گا تو ہم معافی چاہتا ہوں میں ان سے کہہ رہا تھا کہ تم پہلے پڑھ لو مگر بار بار اب مجھے بار بار اپنے بھائی کا خیال ہے سینسٹیڈ بھی انسانوں میں بہت زیادہ سینسٹیڈ آپ میری بات سنیں میں آپ سے کہنا یہ نوجوان لڑکوں کی زندگی دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہاورڈ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو لوگ پانچ گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ ابنورمل ہیں ان کو علاج کی ضرورت ہے اور آپ اس کو دیکھ لو یہ جو عورتیں بھروتے میں اپنے بچے کو موبائل دیتی ہیں آج کا کیس ہے ایک ویڈیو آج ویرل ہوا ہے کہ بچہ اسپتال میں بیٹھا وایا پاگل بناوا ہے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے اپنے موبائل کو اور اس کی ماں پڑی ہے ادھر ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو جائے تمہارا بیٹا وہ پاگل ہو گیا ہے اسے کچھ خبر نہیں ابھی کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا کیونکہ کیمری یونیورسٹی نے یہ کہا کہ جو عورتیں اپنے بچے کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں موبائل نہیں دیتی ڈرکس دیتی ہیں زہر دیتی ہیں اپنے بچوں کو وہ زہر دے رہی ہیں وہ ڈرکس دے رہی ہیں وہ اپنے بچوں کو سنو یہ کرناٹک میں بچہ پاگل ہوا اور جب اسے سائیکیسٹر کے پاس لے کے گئے یہ بتاؤ یہ جو بچہ ہے تمہارا اس کے بارے بتاؤ کہا کیا مطلب بچے نے پوچھا تیری بچے سے پوچھا ڈاکٹر نے آپ کی ماں کہاں ہیں لگا پب جی کے اندر تمہاری بہن کہاں ہیں پب جی کے اندر باپ باپ اور رونے لگا پانس سال کا بچہ دماغ پہ کیسے غلط اثرات مرتب ہوئے کیا بولا کیا بولا بولو میری ماں پب جی کے اندر ہے یہ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ رات کو سب سو جاتے ہیں بچے یہ بیٹھے بے کھیل رہے ہوتے ہیں یہ فلاں 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 یہ سب بھی ماری ہے راکتوں کو گندی فلمیں دیکھنے والوں ڈرامیں دیکھنے والوں آپ نے کیا سمجھا یہ تمہاری آنکھیں ہیں نہیں نہیں میرے دوست میرے بھائی یہ توہاں دھوکہ لگ گیا تجھ کو میرے دوست میرے بھائی یہ تیری آنکھ نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی آنکھ ہیں اچھا یہ کیا کہے گی سنو یہ میری آنکھیں بولیں گی معلم کیا کہیں گی اے مالک تُو نے دیا تو تھا کہ میں تیرا دیدار کروں مگر اس نے تیرے دیدار کے لیے نہیں چھوڑا اس نے تو گندی چیزیں دیکھوائیں یا اگر یہ آنکھیں بول گئیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر یہ آنکھیں قیامت کے دن بولیں کہ اے مالک تُو نے دیا تو تھا اپنے ماں باپ کا چہرہ حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے کعبہ دیکھنے کے لیے مگر اس نے تو گندی تصویریں دیکھوائیں اس نے گندی فلمیں دیکھوائیں اس وقت میں کیا حال ہوگا میرے دوستو میرے بھائیو عبداللہ ابن مبارک کہتے کہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا اور دعا کر رہا تھا اے لا میرا ایمان پر خاتم کرنا اے لا میرا ایمان پر خاتم کرنا کہتے ہیں حتیم میں بھی یہی دعا مزدلفہ میں یہی دعا بھئی ایسا کرو بھئی اے بھئیہ خاموش ہو جاؤ آپ ختم کر دوں گا دو منٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ ادھر بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ چلو آ جاؤ نہیں بولو مات چپاؤ بھی مات کسی کو بیٹھو آرام سے تو اب بات کرنے کا دو منٹ کی بات رہ گئی یہ میری مجھے مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بیٹھیں آرام سے جب کوئی بیچ میں بولتا ہے تو انسان میں مشین نہیں ہوں انسان ہوں تو مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کیوں بولت رہے ہیں میں عرص کر رہا تھا آپ سے یہ جب اونگلیاں خلاف عبداللہ محمد مورا کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ مجدلفہ میں یہ کر دو وہ حتیم پہ بھی یہ دعا کر رہا ہے مقام ابراہیم پہ بھی یہ دعا کر رہا ہے وہ صفہ مربا پہ یہ دعا کر رہا ہے اس کو میں نے دیکھا تین دل لگاتار حرم میں گھوم کے یہی دعا کرتا ہے تواف کے وقت میں صحیح کے وقت میں اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی خاص بات ہے جو تین دل سے ایک دعا کر رہا ہے کہاں خاص بات ہے کیا کہاں میرے دو بھائی تھے دونوں ایک نے چالیس سال ازان پڑی اور ایک نے پیتیس سال اللہ کی رضا کے لیے مگر مرے تو نصرانی ہو کے مرے کہاں کیسے کہاں ان کی آنکھوں میں ہایا نہیں تھی بدنگائی کرتے تھے آخر میں نصرانی عورتوں پہ آشک ہوئے اور نصرانیت پہ مر گئے میں اپنے رفع سے یہی کہہ رہا ہوں مالک مجھے ایمان پہ خاتمہ کرنا میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا میں اپنی بات کو جناب محترم ختم کر رہا ہوں اور یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں اپنی بچیوں سے کہو کہ بچوں کو عشق رسول سکھائیں یہ آنکھیں کہیں تم کو مجھ کو زلیل نہ کروا دیں یہ عورتیں جب تک اپنے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے ساتھ یہ قرآن نہیں پڑیں گے تب تک کیسے اثر پڑے گا کب تک اثر ہوگا میری بہنے اس بات کو سمجھیں میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ دیکھو آج سے ساڑھے سانسو آٹھ سو سال پہلے دلی میں بدائیوں سے ایک عورت گئی ہے اپنے سات سال کے بچے کو بدائیوں سے ہجرت کر کے دلی پہنچیں دلی میں رو رہی ہے بیٹا اس کا سید زادی ہے اگر کوئی سید ہے تو دو سین اس کے اندر لازم ہوں گے چاہیں مرتے وقت بیلٹ ہوں دو سین ضرور ہوں گے ایک سجدے کا سین ایک سخاوت کا سین یہ دو سین اس کے اندر لازم ہوں گے اگر وہ سید ہے سین سے تو دو سین اسے ضرور ملیں گے ایک تو سخاوت دوسرا سجدہ رو رہی ہے رات کے وقت میں عورت اس کا بچہ اٹھا مولا کیوں روتی ہے ماں تو بیٹے نے بیٹے نے جب یہ کہا تو ماں نے سلام پھر کہا میرے لاز کبھی میرے ہاتھ پہ کیڑے چڑھا تھا کفر کفر میں نے سوچا آج اسے تو ہٹا رہی ہوں کل جب میں جاؤں گی قبر میں اوپر سے مٹی اوپر سے تختے لگیں گے اس کے اوپر سے مٹی ڈالیں گے پھر میرے اوپر چلے جائیں گے لوگ پھر میرے ناک میں اور موں میں کیڑے گستے ہیں تو بس سوچ رہی ہوں وہ تنہائی کبھی رات کو سویا کرو جب چادر وڑا کرو تو سوچا کرو ایک دن تمہارے قبرستان میں تم اکیلے ہوگے اور تمہاری یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی جائے گا لے کے جائیں گے جنازہ اور جا کر کے قبرستان میں رکھیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں تمہارے محلے کے قبرستان مرتے بے لوگ جوانوں کی موتیں اٹھتے بے جنازے اس بات کو شور مچا رہے ہیں اور کتنے جنازے اٹھیں گے جو تم توبہ کرو گے میرے دوستوں میرے بھائیوں کتنی کبریں پرانی ہو گئی کتنے لوگ کتنے دادا اپنے پوتوں سے یہ آواز دے رہے ہیں قبروں میں سے ہم کل کسی کے پوتے تھے پھر ہم دادا بن گئے تم بھی ہمیشہ پوتے نہیں رہو گے تم بھی قبروں میں جاؤ گے تم سب کو موت آئے گی عورت کہنے لگی میرے لال بس وہ اندھیری قبر ہے اسی سے مجھے ڈر ہے اسی کا خوف ہے جب میری ناک میں موہ میں کیڑے گسیں گے جب وہ یہ بولی تو عورت بچہ رونے لگا امہ تو تجھ بڑی ہے میں چھوٹا ہوں میرا کیا ہوگا میں مر گیا مانے کا سجدہ کر اللہ بچائے گا بیٹا رونے لگا حضور کر کے سجدہ میں گیا بیٹا جب سجدہ میں گیا تو ماں بھی روئی اور پھر کیا پھوٹ کے بولی مالک یہاں تک لانا بڑا مشکل تھا مگر میں لے آئی میرا بیٹا آ گیا میرا یہ بیٹا یتیم ہے میں اس کی بیوہ ماں ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ساری طاقتیں سارے اختیار ساری برائیوں کے ساتھ میں تیری بندی ہوں مالک میرے بیٹے کا دل بدل دے اس بیوہ کی فریاض سن لے ماں روئی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نمازیں پڑا کرو ابھی سجدوں میں لے کے جایا کرو ماں جب روئی تو بیٹا بھی رویا بیٹے کا دل بدل گیا پھر تحجد کی نماز بھی اس کی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی وہ نماز کا پاوند ہو گیا رات کو تحجد میں رونے کا عادی ہو گیا ماں کا وصحال ہو گیا دلی جا کر کے دیکھو سارے سات سو سال گزر گئے اس کے بیٹے کے وصحال کو مگر بعد شہوں کی عورتوں کی قبریں مٹ گئیں مغلوں کی شہزادیوں کی طربتیں ٹھونڈ ہو گئے پھر بھی نہیں ملیں گی اس کا نام سیدہ زلیخہ الماروح مائی سائبہ ہے اور اس کا مزار بلین پیسو بلین روپیز میں بنا ہوا ہے اور وہ خربوں کی سمپتی پہ الگ لیٹی ہے بٹ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے قریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے بعد شہوں کی قبریں مٹ گئیں مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے جب ماں سیدہ دلی میں کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنائے جب سیدہ کرے کلیر والے کی ماں تو کلیر والا شریف کلیر کو بنائے جب سیدہ کرے کچھوچا والے کی ماں تو کچھوچا والا کی چھوچا میں قدم رکھ کے شریف بنا دے جب سیدہ کرے مہیندین چشتی کی ماں تو اس کا بیٹا اجمین کو شریف بنائے جب سیدہ کرے ماں عبدالخادر جی لانی کی تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے جب سیدہ کرے سیدہ فاطمہ تو اس کا بیٹا کربلا میں ختم رکھے اور شریف بنانے کیا بات ہے سبھار اللہ میری بہنیں میری بہنیں میری بہنیں ادھر دیکھو غیر مسلم کہتے ہیں ہم نے اتنی لڑکیاں بدل نہیں کہتے ہیں اتنی لڑکیاں ویڈیو بائرل ہو رہے ہیں ویڈیو برقہ اوڑیوی لڑکی کس کے ساتھ ہے ماذا اللہ کس کے ساتھ ہے غیر مسلم کے ساتھ وہ مسلمان کے ساتھ نہیں غیر مسلم کے ساتھ کہاں ہیں گھوم رہی ہے ٹیل رہی ہے وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے اوپر سے لگ رہا ہے مسلمان ہے اندر سے مسلمان کی بیٹی نہیں ہے مگر مسلمان کی بیٹی یہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ تو کسی بےہودہ باپ کی بے غیرت لڑکی ہے کسی ماں بے غیرت ماں کی بے غیرت لڑکی ہے اسے تو کسی بے حیاء اور اپنے پرورش کیا ہے منہ ہی آزار عورتیں ایسی نہیں ہوتی فلسطین فلسطین کے لوگ دیکھو تو پندرہ ہزار بچے وہ شہید ہوئیں جن کی عمریں دس سال سے اندر ہیں اندر ہیں دس سال سے اندر جن کی عمریں وہ دس پندرہ بچے پندرہ ہزار بچے شہید ہوئیں اور اس سے بھی زیادہ وہ بے گھر ہیں مگر وہ عورتیں ایک ایک بریٹ پہ دو دو بچے ہیں تین تین مگر ان عورتوں میں سید ہوں اللہ کا شکر ہے مگر پھر بھی یہ میری بسیت ہے اگر کسی فلسطین کی لڑکی کا ایک جوتہ مل جائے تو میں مروں تو میری قبر پہ میرے جسم پہ میرے سینے پہ وہ جوتہ رکھ دینا کون بچی وہ جو کہتی تھی نا یہ بچی ہیں مسلمان ہیں وہ مسلمان بچی ہیں وہ کہتی ہیں ہم رات کو سوتے ہیں برقہ اوڑ کے سوتے ہیں کہ کیوں کہ جب رات کو گرتا ہے بم تو اوپر جب بم گرتا ہے تو رات کو تو ملوہ نکلتا ہے ملوے میں سے لاشیں نکلتی ہیں ہم یہ سوچ کے برقہ اوڑ کے سوتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ اگر بم نکلے اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردانے ہونی چاہیے پردے میں ہونی چاہیے چونکہ مرنے کے بعد نبی کو مو دکھانا ہے خدا کو مو دکھانا ہے کاش میں اپنی ان بیٹیوں کو بتا پاتا جن کو یہ ہجاب آج ان کو ہجاب جن کو گھٹن لگتا ہے جن کو کپڑے اچھے پیننا اسلامی لباس میں ان کو جو ہے وہ غلامی لگتی ہے کاش میں بتا پاتا کہ کل قیامت کا دن ہوگا وہ نبی کی بیٹی تم سے ضرور پوچھیں گی جن کے کپڑے پہ جب سترا پیمت لگے تھے نبی گئے تو نبی کی بیٹی نے چادر چھپا لی فرمایا میری فاطمہ چادر مت چھپا یہ چادر پھٹیوی ضرور ہے مگر جنت کی ہر ہور اسے اپنے سر پہ رکھنے کی دعائیں کرتی ہے کاش میری بہنیں اس بات کو سمجھ سکتی میری بیٹیاں آج ان سے حاج جوڑتا ہوں جہاں بھی بیٹی ہے میری کوئی بہن اس سے حضور کا نام سے واسطہ دے کہ میری بہن تو اپنی بیٹی کو پہلے قرآن سکا پہلے اس کو نبی کی باتیں سکا پہلے بتا فاطمہ تو زہرہ کون تی چونکہ آنے والا وقت بڑا کمزوری کا وقت ہے بڑی تکلیف کا وقت ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کے سامنے یہ ہاں جوڑ رہا ہوں میں سید ہو کے اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو تم کسی کی لڑکی کے عیب کو نہ دیکھو کوئی آپ اپنا اپنا استگرام بچاؤ اپنے استگرام کو بچاؤ اس استگرام پہ اپنی آنکھیں گندی نہ کرو تم اپنے سویپ نہ کرو اپنے آپ کو بدلو موت قریب قریب نزدیک نزدیک آ رہی ہے یہ بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اے میرے دوستوں میرے بھائیوں جاؤ اپنی بہنوں سے پھر کبھی میں آیا تو میں یہ بات بتاؤں گا ضرور کہ کیسے نبی کی نواسی سیدہ زینب نے قرآن پڑھا اپنے بچوں پر امام زین اللہ عبدین کہتے ہیں میری آج میری بہنیں قرآن نہیں پڑتی کیوں نہیں پڑتی مگر حضور کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے امام زین اللہ عبدین کہتے ہیں میں نے اپنی بھوپی دیکھا قرآن پڑھ رہی ہے اببہ شہید ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے میں نے کہا میری بھوپی پانچ ہزار کلومیٹر کا سبر تیک کیا انہوں نے وہ بھی اوٹ کے ننگی پیٹ پر بیٹھ کے مگر قرآن پڑھتی رہی نماز قضا نہیں ہوئی میں نے پوچھا اے میری بھوپی آپ یہ قرآن کہاں سے سیکھیں ایک موت ہو جائے عورتیں قرآن نہیں پڑھتی آپ پوری کربلا میں قرآن پڑھتی رہی ہیں کہلے لگے میں نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے یہ قرآن یہ اپنی ماں سے سیکھا ہے میری ماں فاطمہ نے سکھایا ہے ماں نیک ہوتی ہیں بچیاں نیک ہوتی ہیں بس تم بدلو آخری بات یہی ہے میرے دوستو حضور کیامت سے اپنی آخرت کو سوچو موت کتنی نزدیک ہے بہت قریب ہے ابھی چھ مئینے گزریں میں نے اپنی ماں کو قبر میں رکھا ہے جس نے مجھ کو اپنے پیٹ میں نو مہینے رکھا تھا میں نے اس کو قبر میں رکھ دیا ایک بات کہہ رہا ہوں اگر ماں زندہ ہے نا تو قدر کر لینا باپ زندہ ہے اور میرے تو نہ ماں ہے نہ باپ مگر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مر جائیں گے تو پھر یہ ملیں گے نہیں ایک باپ اس دن نہیں مرتا ہے جب اس کی موت آتی ہے ایک بڑا باپ اس دن مرتا ہے جب اس کا بیٹا کہتا ہے نا تو نے میرے لئے کچھ نہیں کیا جب اس پہ زور سے بولتا ہے آباس سے تو باپ مر جاتا ہے اسی دن اس کے ارمان پھوٹ جاتے ہیں اس کے جذبات ہلکی ہو جاتے ہیں مرنے کو دل کرتا ہے اس کا باپ زندہ ہے اس کی قدر کرنا آج سے چوبیس سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں بھی تقریر کی اور اللہ کا شکر ہے ایک دو جگہ گیا ہوں میں دوسرے دو ملکوں میں گیا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ہندوستان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا اللہ کے فضل سے میں اس لائق نہیں میں دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں میری حیثیت یہ ہے کہ مجھے واللہ کہہ رہا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں خبر ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں چونکہ حضرت ابو حردہ کا وصال ہو رہا تھا تو وہ کان پر رہت ہے تو کسی نے پوچھا آپ موت سے ڈر رہے ہیں کبھی آپ کا پیلا رنگ ہوتا ہے کبھی سرخ کہا نہیں نہیں حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے بندے کو خبر ہو جاتی ہے جنتی ہے یا جہنمی تو میں یہی کہہ رہا ہوں مالک ابو حردہ کا موت کا وقت ہے آخری وقت ہے اگر اس وقت تو نے اس کو معاف نہ کیا اس صحابہ کی بات کر رہا ہوں تم سے آپ نہیں بات نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے تو پھر ابو حردہ برباد عمر فاروق اعظم جب ماری گئی ان کے ایسے کر کے ان کے جب مارا گیا چاکو تو ان کا پورا خون نکل گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے سپیٹے سے سرزمین پر رکھ دے نہیں عبداللہ سرزمین پر رکھ دے عبداللہ سرزمین پر رکھ دے سرزمین پر رکھا حضرت عمر نے اپنی ناک رکڑی زمین میں اور کہہ اللہ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے اگر تُو نے آج عمر کو نہ بکشا تو عمر حلاق ہو جائے گا برباد ہو جائے گا مالک عمر برباد ہو جائے گا عمر برباد ہو جائے گا عمر پر کرم کر دے میں بات کر رہا ہوں میں نے تقریریں بڑی کی ہیں مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ ایک پیڑ کے اوپر اتر رہا تھا پھل تو وہ پیڑ رونے لگا پہلی فصل تھی لوگوں نے کہا پہلی فصل مسکرانا چاہیے کہا پہلی فصل کی بات نہیں ہے تم مسکراؤ تم ہسو میرا مالی چلا گیا جس نے مجھے آنڈھیوں سے بچایا جو موسموں سے آج سب میرا پھل کھا رہے ہیں میں سوچتا ہوں کاش میرا مالی ہوتا اس گھر میں کیا برکتیں ہوں گی اس میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہو اللہ اکبر کبھی سوچو تو اگر ایک تقریر میرے والد میری سنتے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی یار اس نے پودہ لگایا وہ پودے کی بہار نہ دیکھ سکا سوچو تو یہ کتنی حسرت کی بات ہے سوچو تو اگر تمہارا باپ ہے تو اس کے قدموں کو چومو رویا کرو اللہ کے سامنے میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں مر کے حضور کو مو دکھانا ہے تو کیسے جاؤ گی میری بہنوں میری بیٹیوں اپنی زندگیاں آپ بھی تبدیل رویا کرو رویا کرو اس کے سامنے گر گڑایا کرو خوب رویا کرو خوب خوب رویا کرو اور اتنا رویا کرو اتنا رویا کرو ایک آدمی تھا وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ مر گیا دو بستیوں سے نکال چکے تھے موسیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے دو بستیوں سے نکال دیا تھا مگر اس دن رو رہا تھا وہ مر گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ جاں میرا دوست مر گیا ہے اس کی جنادے کی نماز پڑھ لے جب موسیٰ گئے بھیڑ کو لے کے اس کا چہرہ دیکھ کے ہرہت ہوئی یہ تو وہی ہے اسے دو بستیوں سے نکالا ہے اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے کہ مالک یہ تو گنے گار تھا یہ تیرا دوست ہاں مرتے وقت سردی میں مر رہا تھا اس نے مجھے پکار کے کہا مالک اگر میرے ماں باپ ہوتے تو دروازے بند نہ کرتے لوگوں نے دروازے بند کر لیے میں ایسی موت نہ مرتا مگر مالک ماں باپ مجھ پہ چادر ڈھکتے تو اپنی رحمتوں کی چادر ڈھک دے پھر کہا مالک اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں پھر اس نے کہا اے میرے کرم کرنے والے اے کریم اے پروردگار میری ماں ہوتی تو مجھ پہ کرم کرتی تو تو ستر ماں سے زیادہ مہربان ہے آخری بات یہ کہی مالک میں بہت گنے گار ہوں مگر ہاں اگر میرے مجھے بخشنے سے تیری رحمت تو کوئی فرق پڑتا ہے تو نہ بخش اور اگر نہیں پڑتا تو بخش دے نہیں پڑتا تو بخش دے یہ کہہ کہ وہ مر گیا اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس نے اکیلے کی مانگی تھی بخشش اگر ساری دنیا کے گنے گاروں کو مانگتا تو میں سب کو بخش دیتا وہ ایسا بخشنے والا ہے اس کے سامنے سب کو پلٹ کے جانا ہے سب تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑ کے آ جائیں گے کس دنیا میں اپنا دل لگایا ہے یہ تمہاری نہیں ہوگی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نیچے ہاتھ کلو جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسری کی طرف نہ دیکھنا وقت کم ہے میرے پاس موسکرانہ نہیں جان دے سکتا کچھ بھی کر سکتا کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلمیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی رکھائیں وہ لوگ کھڑے ادھر آجائیں باہر آجائیں یہ آجائیں یہ آجائیں ڈاڑی رکھانے والے لڑکے یہ در آجائیں جو آج سے پوری سنت رکھائیں بیٹھ جاؤ تم مدرسے کے بچے ہو بیٹھ جاؤ آجاؤ مدرسے کے بچوں کو نہیں ان کے تو نساب میں ہیں باقی آپ آجاؤ 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 یہ حضور کی سنت اپنے چہرے پہ رکھائیں ادھر آئیں اچھی لڑکیاں چاہییں تو شادی سے پہلے ڈاڑی رکھاؤ خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے بگڑی بھی لڑکیوں سے کیونکہ کوئی خراب لڑکی ڈاڑی والا پسند نہیں کرتی ڈاڑی والا وہی پسند کرتی ہے جو سے مدینے والا پسند ہو آج کل کچھ لڑکیوں کے یہ جملہ میرا بڑا برو لگ رہا ہے مگر کوئی بات نہیں میں نے کہا ہی اس وجہ سے ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ بڑی شکریہ ادھر آجاؤ ڈاڑی رکھانے والے نوجوان ادھر آجائیں چھوٹے بچے نہ آئیں بچے نہیں بڑے جن کی ڈاڑیاں آ چکی ہیں وہ آئیں جن کی نہیں آئیں وہ نہ آئیں آجائے پوری ڈاڑی رکھانے والے لوگ آجائیں مسکرائیں نہیں بس ایک منٹ کا وقت ہے کوئی عاشق رسول ہے پیچھے سے اور حضور کی سنت ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی آو بھائی آو نکل اے بھائی بات نہ کرو اے بات نہ کرو خموش رو ایک کلندر بیٹھ جا اے کلندر 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 اے کلندر آجاؤ کلندر کلندر کو پیچانتا ہے بیٹھو پاگل پاگل کو پیچانتا ہے بیٹھو آو جو اتنی رات میں تقریح کر رہی نہیں نہیں ادھر آو ڈاڑی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں اور جو آ نہ سکیں وہ بھی ہاتھ اوپر کر لیں جو ڈاڑی آج سے رکھائیں کھڑے ہو جائیں وہی کھڑے ہو جائیں جہاں سے رکھانا چاہتے ہیں لڑے میرے ساتھ وعدہ کریں انشاءاللہ گمہ دو بھائی ذرا توعید بھی دکھائیں گمہ ہو جو بھی ڈاڑی رکھانے والا ہے ہاتھ اوپر کرے جو آج سے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرے انشاءاللہ کہو آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ مانچ وقت کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو استقامت اتفرم بیٹھ جائیں حضور کی آنکھوں کی تھندک ہے نماز دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پاوندی کریں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کی پاوندی کریں گے اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ مسلکِ عالی عدد پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے کسی ایسے ویسے آدمی کے نہ تو بات سنو نہ اس کی کسی تقریر کو سنو ان کو سنو جن کو تمہارے بزرگوں نے کہا ہے اور ان کو سنو اتنی عقل نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم اچھے برے کاس تمیز کر سکو اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں ونہ ہم تو ہمیں کوئی بھی سنا دیں ہم تو اسے الٹی اپنی اور سنا دیں گے ہے نا اتنی اہلیت رکھتے ہیں اللہ تعالی آپ پر فضل فرمائے انشاءاللہ اللہ اپنا کرم کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اچھا میری کوئی بات بری لوگیں معاف کرنا ہمارے قبلہ بیٹھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظم صاحب بیٹھے بیٹھے ان کا اعلان کریں اور آپ سب سے گزارش ہے ایسا شاعر کرتے نہیں ہیں مگر انہوں نے میرے لئے ایسا کیا ہے کہ میری تقریر ہو جائے اس وجہ سے انہوں نے اپنی قربانی دے دی ہے حالانکہ آپ اس سے پہلے دیکھ رہے ہوں گے لوگ سوچ ہی نہیں رہوں گے کتنی دیر کیا کرنا ہے اور اڑا رہے ہوں گے لوگ مگر یہ بیٹھیں اب ان کو اتنا اچھا سننا ہے آپ لوگوں کو کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ شہرتگر والے دو بجے کے بعد زندہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جواب دو جواب دو میرے ساتھ توبہ کریں میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل زم بات بلیجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسابقون والسابقون اولئیک المقربون صدق اللہ رزیم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بہت شکریہ آپ نے میرے جیسے خراب آدمی کی تغییر سنی کوئی بری بات لگی ہو تو معاف کرنا انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو برکتیں ہوں گی امید ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ بلال حفشی نے گرم ریت پر اللہ کا ذکر کیا ہے آپ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کریں گے یہ آرہے ہیں غزالی بھائی انشاءاللہ یہ جو بھی کلام پڑھیں ان کی اپنی مرضی ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تاج و شریعہ کا جو کلام انہوں نے مشہور پڑھا ہے پہلے وہ اس سے شروع کرنی